لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال سے چار دن پہلے دیا امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وسال سے چار دن پہلے تک علالت و نقاحت کے باوجود تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے اس روز بھی مغرب کی نماز حضور نے خود پڑھائی اس میں سورہ المرس والمرسلات عرفہ کی تلاوت فرمائی عشاء کے وقت تکلیف بڑھ گئی اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ حضور نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا میری لئے لگن میں پانی رکھو تو گھر والوں نے تعمیل کی حضور نے غسل فرمایا اس کے بعد ارادہ کیا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں لیکن حضور پر غشی تاری ہو گئی جب افاقہ ہوا تو حضور نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں تین مرصبہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جانے کا ارادہ فرماتے مسجد کے لئے تیار ہوتے وضو فرماتے لیکن پھر غشی تاری ہو جاتے بالآخر حضور نے حکم بھیجا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ایک روز سیدنا بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضب معمول اطلاع دی اور ارز کی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلاة یرحمک اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام دیا ہوں نماز کا وقت ہو گیا ہے اللہ آپ پر رحم فرمائے حضور نے نقاحت کے باعث خود تشریف نہ لے جا سکے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مر ابا بکر یصلی بالناس ابا بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں جب حضرت بلال نے اپنے آقا کی کمزوری اور نقاحت کی یہ حالت دیکھی تو ان پر غم و اندف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بلند آواز سے ندہ دینے لگے ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں ان کی یہ جملے تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکسٹی تلی پر موجود ہیں کہ ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں وَغَوْثَاهُ وَانْقِطَاعُ الرَّجَائِي ہائے میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا ہائے میری پشت دہری ہو گئی اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا اور اگر جنا تھا تو آج سے پہلے مر جاتا اور اپنے آقا کی بیماری اور نقاحت کا یہ منظر تو نہ دیکھتا اللہ ہو اکبر غم و اندوح سے چور چور ہو کر سیدنا بلال مسجد تک پہنچے سامنے صدیق اکبر کھڑے تھے انہیں پیغام دیا یہ بھی تاریخ الخمیس میں الفاظ موجود ہیں زیاء النبی میں بھی موجود ہیں کہ یا ابا بکر یا ابا بکر انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمروک انت تقدما اے ابا بکر حضور نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آگے ہو کر آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے صدیق اکبر نے جب امامت کے مسلے کو اللہ کی پیارے رسول سے خالی پایا تو غش کھا کر گر پڑے فرتِ غم سے مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں رحمتِ عالم نے یہ جب آواز سنی تو اپنی لختِ جگر خاتونِ جنت سے پوچھا اے فاطمہ یہ کیسا شور ہے انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ مسلمانوں نے حضور کو نہ پایا تو ان کی چیخیں نکل گئیں سرکارِ دو عالم نے سیدنا علی المرتضاء اور سیدنا عباس کو یاد فرمایا ان پر ٹیک لگائی اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور نماز ادا کی پھر فرمایا اے گروہِ مسلمانان میں تمہیں اللہ کی پنہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تم پر میرے قائم مقام ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اس کی اطاعت کرنا میں تو اب اس دنیا کو چھوڑنے والا یہ بھی آپ کو تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو میں بھی مل جائے گا اور زیاو نبی کی جلد نمبر چار میں بھی مل جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں جن دنوں حضور پرنور کے مرض نے شدت اختیار کر لی تو ایک روز حضرت بلال حاضر ہوئے اور نماز کے بارے میں اطلاع دی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ انچی آواز سے قرط نہیں کر سکیں گے اگر آپ حضرت عمر کو جماعت کرانے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے محسوس کیا کہ میری اس گزارش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ہم نوا بنایا چنانچہ انہوں نے میری تعاید کرتے ہوئے گزارش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ گزارش سنی تو حضور نے جلال کی حالت میں فرمایا ان کننا سواحب و یوسف تم تو زنان یوسف کی طرح بات کرتی ہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابا بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں سید شریف جرجانی نے شرح مواقف میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کے سوا کسی امتی کی اقتدام نماز ادا نہیں کی سوا ایک دفعہ کے سفر کی حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اقتدام ایک رکعت ادا فرمائی تھی وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے بیماری کے ایام میں نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا خود ان کی اقتدام نمازیں ادا کی اور ان کو کسی وقت معذول نہیں کیا اچھا لفظ خلیفہ کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دوں لفظ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا جیسے آدم علیہ السلام کو دنیا کی خلافت دی گئی یعنی کسی سے لی اور آدم کو دی جنوں سے لی اور آدم کو دی تو آدم کیا ہو گئے آدم علیہ السلام خلیفہ الارد ہو گئے زمین میں خلیفہ ہو گئے بعد میں آنے والے اس منصب پر تو حضور کے بعد جو اس منصب پر آیا وہ کون ہو گئے وہ خلیفت رسول اللہ ہو گئے حضور کے بعد مسلمانوں کے امیر بننے کا منصب تو سیدنا عمر کا جب زمانہ آیا تو لوگوں نے حضرت عمر کو خلیفت رسول اللہ کہنا شروع کیا تو حضرت عمر نے کہا نا نا خلیفت رسول اللہ تو صرف ابابقر ہے کیونکہ حضور کے بعد تو وہی امیر بنے میں تو خلیفت خلیفت عبابقر ہوں خلیفت خلیفت رسول اللہ ہوں کہ میں رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں تو اب میرے بعد جو آئے گا تم اس کو خلیفت 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 رسول اللہ کہو گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی تو بس آج کے بعد امت کا اس پر اجماع ہوگا کہ خلیفة رسول اللہ صرف ابا بکر ہے اور ہم آپ کے بعد صرف امیر المؤمنین کے خطاب سے موصوم کیے جائیں گے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد خلیفة رسول اللہ کا ٹائٹل صرف حضرت ابو بکر کے لیے خاص کیا اور تمام مسلمانوں کے امیر اب امیر المؤمنین کہلائیں گے اچھا اسی زمین میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر دیننا افلا نقدموك فی امر دنیانا اے صدیق اکبر اللہ کے رسول ہمارے دین کے معاملے میں آپ کو آگے کیا تھا ہم اپنی دنیا کے معاملات میں آپ کو آگے کیوں نہ کریں تو یہ بھی جو ہے زیاء النبی کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر آٹھ سو پانچ پر بھی موجود ہے اور اسی طرح تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکٹی فور پر بھی اور کئی دیگر کتب سیر اور کتب حدیث میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو مل جائے گی بہت مشہور سٹیٹمنٹ ہے اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے زمن میں بھی آپ کو ان کتابوں میں یہ سٹیٹمنٹ مل جائے گئے علامہ ابن عصیر الجزری نے اپنی معروف کساب کتاب اسدل غاببہ میں حضرت حسن بصری کے واسطے سے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ سیدنا علی مرتضی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا اور سب لوگوں نے آپ کی اقتدام نماز ادا کی اس وقت میں وہاں حاضر تھا غائب نہ تھا میں صحت مند تھا بیمار نہ تھا اگر مجھے حضور آگے کھڑا کرنا چاہتے تو حضور مجھے آگے کھڑا کر دیتے لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا اس لیے جس حسن کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے ہم اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کرتے ہیں یہ کس کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی المرتضی کے الفاظ ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی وَإِنِّي شَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ میں موجود تھا غائب نہیں تھا کہ حضور کو میں نظر نہ آیا تو ابو بکر کو حضور نے آگے کیا وَإِنِّي لَصَحِحٌ غَيْرُ مَرِيضٍ اور میں سہتیت مند تھا مریض بھی نہیں تھا کہ اگر میں مریض ہوتا تو کوئی عذر ہوتا لَوْ شَاعَنْ يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي اگر حضور چاہتے تو مجھے آگے بڑھا سکتے تھے لیکن حضور نے ابو بکر کو آگے بڑھایا تو اب ہم ان پر راضی ہیں حضرت ابو بکر کے خلیفہ برحق ہونے کے لیے ان روشن دلائل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی حضور نے ایک بار نہیں بار بار حکم دیا کہ مُرُوا بَا بَكَرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر کو حکم دو کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ازواج متحرات نے جب اس حکم میں آگے آکے دوسری کوئی پیشکش کی تو حضور نے سخت جلال کا اظہار کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود علی برتضی نے فیصلہ دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کے لیے سیدنا ابو بکر کو پسند کیا ہے تو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی نہیں پسند کرتے ہیں جمعیرات کے دن بیماری نے مزید شدت اختیار کر لی حضور نے چاہا کہ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے کچھ ہدایات لکھ دیں حضور نے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو فرمایا جاؤ اور میرے پاس ایک تختی لاؤ نزا اور اختلاف نہ کرے تعمیر ارشاد کے لیے جب حضرت عبد الرحمن اٹھ کر جانے لگے تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ اور اس کے ایماندار بندے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ تمہارے بارے میں کوئی اختلاف کریں یعنی تمہارا معاملہ تو ایسا ہے اس پر اختلاف تو ہوئی نہیں سکتا سب راضی ہوں گے اب اللہ والمؤمنون این یختلف علیکہ یا ابا بکر تیرا تو مقام وہ ہے کہ تیرے بارے میں تو وہ تنازے میں نہیں پڑھیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سیکنڈ تک جو اس دنیا میں حضور کی ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ حیات طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر میں تھی وہ اس کے آخری لمحے تک یعنی یہ کل سترہ نمازیں تھی اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے امامت میں دوسری رکت میں شرکت بھی کی اور دوسری یعنی پہلی رکت آپ نے بعد میں تنہا پوری فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی قوم یعنی امت کے کسی شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی تھی جیسا کہ میں آپ سے تبوک کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ مرض وفات کے دوران ایک دن حضور کی تکلیف میں کچھ کمی ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت اسی وقت زہر کی نماز کے لیے دو آدمیوں کے سہارے سے باہر مسجد میں تشریف لائے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک حضرت عباس تھے حضرت ابو بکر نے جو اس وقت نماز پڑھا رہے تھے آپ کو آتے دیکھا تو فوراں پیچھے ہٹنے لگے تو یہ پوری ایک روایت ہے جس کو تفصیل سے میں آپ کے ازامنے انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا تو یہ ایک پوری روایت ہے بہت خوبصورت روایت ہے اتنی خوبصورت روایت ہے کہ اس میں ایمان تازہ بھی ہوتا ہے دل گداز بھی ہوتا ہے آنکھیں نم بھی ہوتی ہیں الفاظ ساتھ نہیں دیتے زبان لڑ کھڑاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے یہ معاملہ ہی ایسا ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہ اس کے باب سے چار دن قبل کے کچھ حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں حضور کے وسال سے دو روز پہلے کے جو واقعات ہیں وہ رکھوں گا پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ ایک درس میں ایک روز قبل کے واقعات رکھوں پھر چند لمحات جو آخری لمحات ہے حیات مبارکہ کے آخری دن ہے اس کے اور پھر آخری لمحات کے انشاءاللہ کوشش رہے گی ہماری کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے جتنے موتی چن سکیں چنیں اور ایک طالب علمانہ کوشش ہے اللہ عز وجل قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مت سے ڈیان ایز پھر نہیں ہے م DEل N shr voluntar dest Dip ڈیان 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 ڈیان